من علم فیہی و تعلم من اکرمہو فہو مکرم و جزاء الحسن احسان طبتم یا اہل القرآن عوض باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم والعصر ان الانسان لفی خسر اللہ الذین آمنوا وعملوا الصالحات و تواسوا بالحق و تواسوا بالصبر صدق اللہ العظیم رب شرح لی صدری ویسر لی امری وحلو لقدتم من لسانی یفقہ قولی ربی اسر و لا توسر و تمم بالخیر آمین یا رب العالمین میں نے آپ کے سامنے قرآن مجید کی مختصر ترین صورتوں میں سے ایک صورت صورت العصر کی تلاوت کی ہے آپ جانتے ہیں کہ قرآن مجید میں جو مختصر ترین صورتیں ہیں وہ تین صورتیں ہیں اور یہ مختصر ترین صورتیں آیات کے ادبار سے ہیں ان تین صورتوں کی تین تین آیات ہی ہیں اور قرآن مجید میں کوئی بھی صورت تین آیات سے کم آیات پر مشتمل نہیں ہے تین دن آیات پر مشتمل صورتیں کون کون سی ہیں ایک تو آپ کے سامنے ہوگی صورت العصر ایک صورت القوسر جو واقعی ٹیکس کے ادبار سے بھی مختصر ترین صورت ہے اور ایک صورت النصر صورت العصر اس صورت مبارکہ کے بارے میں آپ نے منتخب نصاب میں امام شافعی رحمہ اللہ کا ایک قول سنا ہوگا کہ آپ فرماتے ہیں کہ اگر قرآن مجید میں صورت العصر کے علاوہ اور کچھ نہ بھی نازل ہوا ہوتا تو یہ ایک صورت انسان کی رہنمائی کے لئے کافی تھی یا پھر ایک اور قول ان کا ملتا ہے کہ اگر انسان صرف اس ایک صورت پر غور کر لے تو یہ انہیں کفایت کر جائے گی ایک مختصر صورت آخر اس میں ایسی کیا بات ہے کہ امام شافعی رحمہ اللہ جیسے ایک امام وہ اس کے بارے میں یہ بیان فرما رہے ہیں تو آئیے دیکھتے ہیں صورت مبارکہ کا مضمون اور پھر چونکہ ہمارا سبق جو چل رہا ہے اور آپ نے اس صورت مبارکہ کے الفاظ پر یقیناً غور کیا ہوگا کہ یہ صورت مبارکہ شروع ہو رہی ہے آپ کے واؤ قسمیاں ہر سے والاسری زمانے کی قسم اور پھر آگے جو جملہ آ رہا ہے وہ انہ کے ساتھ شروع ہو رہا ہے کہ ان الانسانا لفی خسر یعنی اس کے بعد انہ کے بعد آپ کو لام بھی نظر آ رہا ہے جو ہمارا کل کا سبق چل رہا ہے جو ہم نے سبق کل شروع کیا تھا اس میں کیا تھا کہ جملہ اسمیہ میں زور پیدا کرنے کے لیے عربی زبان میں جملہ اسمیہ کے شروع میں دو حروف استعمال کیا جاتے ہیں ایک انہ اور ایک لام ابتداء لام ابتداء کی نسبت انہ کا استعمال زیادہ ہے انہ جب جملہ اسمیہ کے شروع میں آتا ہے تو جملہ اسمیہ کا مبتداء انہ کی وجہ سے حالت نصر میں چلا جاتا ہے جملہ اسمیہ میں اگر آپ ڈبل زور پیدا کرنا چاہیں تو انہ اور لام ان دونوں کو آپ استعمال کریں گے انہ جملے کے شروع میں آئے گا اور لام کو آپ آگے بھیج دیں گے یعنی وہ آگے سلپ کر جائے گا اب اس صورت میں وہ لام جو ہے لام ابتداء جس ہم کہہ رہے تھے وہ اب لام ابتداء نہیں رہے گا بلکہ لام مزاہلکہ کہلائے گا اور آسانی کے لیے ہم اسے لام تعقید کہہ دیتے ہیں تو اب میں سورہ اصرف اس کی جو ابتدائی آیات ہیں وہ آپ کے سامنے رکھتا ہوں اور پھر آپ کے سامنے انشاءاللہ تعالیٰ بات آئے گی کہ اس سورہ مبارکہ میں وہ جو زور والی بات ہو رہی ہے وہ آپ کو کس انداز میں ملتی ہے ایک جملہ اسمیاں پہلے ٹرانسلیٹ کر لیں اردو میں الفاظ بول رہا ہوں کہ تمام انسان تمام انسان ایک بہت بڑے خسارے میں تمام انسان ہاں جی تمام کو عربی زبان میں آپ کو پتا ہے کہ علف لام جو ہے وہ بھی بیان کرتا ہے وہ بھی شو کرتا ہے جیسے ہم نے کہا تھا الحمدللہ تو ترجمہ اس کا کیا تھا تمام تعریفیں اللہ کے لیے ہیں تو تمام انسان کے لیے میں لگا رہا ہوں الانسان الانسان تمام انسان ایک بڑے خسارے میں دیکھیں جار کے بعد جو مجرور ہے وہ ہم عام طور پر معرفہ لاتے ہیں ٹھیک ہے نا جیسے ہم نے مختلف جملے کیے تھے میں نے کہا کہ کتاب میز پر ہے تو آپ نے اس کو عربی میں ٹرانسلیٹ کیا تھا الکتاب علل مکتبی علا اور پھر علمکتبی یعنی جو آپ کا مجرور تھا اس پر آپ نے عرفلام داخل کیا ٹھیک میں نے کہا گھڑی دیوار پر ہے تو آپ نے کہا تھا السعاتو علل جداری زید کرسی پر ہے تو زیدن علل کرسی ٹھیک یا میں کہتا ہوں کہ حامد گھر میں ہے تو آپ کہیں گے حامدن فل بیتی تو یہاں پر ذرا اسلوب دیکھیں الانسانو فل خسرینی کہا گیا بلکہ کہا گیا ہے الانسانو فی خسرین یعنی اس اسم کو نکرہ لائے گیا ہے اور نکرہ بھی ذہن میں رکھی گیا کہ ہم عام طور پر نکرہ کہتے ہیں کہ کوئی عام معمولی جیز نہیں بعض اوقات نکرہ یعنی نکرہ وضع اسی چیز کے لیے کیا گیا ہے خاص کے مقابلے میں لیکن بعض مرتبہ یہ نکرہ جو ہے یہ تعظیم کا محوم دیتا ہے یعنی عظمت کے لیے استعمال ہوتا ہے نکرہ بعض اوقات عظمت بیان کرنے کے لیے بھی آتا ہے اس لیے دیکھیں میں نے آپ کے سامنے ترجمہ کیا فی خسرن کا ایک بہت بڑا خسارہ یعنی کوئی معمولی خسارہ نہیں کوئی عام خسارہ نہیں ایک بڑا خسارہ ایک عظیم خسارہ تو الانسانو فی خسرن تمام انسان ایک بڑے خسارے میں اب آپ نے یہ جو جملہ ہے اس میں زور گننے شروع کر دینا ہے کہ اس میں تاقید کے کتنے اسلوب آپ کے سامنے ہیں اس جملے میں پہلی تاقید آپ کے حال میں کیا ہو سکتی ہے اس جملے میں الانسانو فی خسرن اس جملے میں پہلی تاقید آپ کے حال میں کیا ہو سکتی ہے یعنی نکرہ والی لیکن اس سے پہلے بھی ایک تاقید ہے ال سے تاقید نہیں پیدا ہو رہی یعنی پہلی تاقید اس جملے میں یہ ہے کہ یہ کلام کس کا یہ کلام کس کا اللہ کا یعنی اللہ کا کلام ہونا یہ پہلی تاقید یعنی اللہ بات کر رہا ہے اللہ آپ سے خطاب کر رہا ہے تو اللہ کا کلام ظاہر بات ہے آپ اسے اہمیت نہیں دیں گے ویسی تعقید ہے سیدھی سی بات ہے تو پہلی تعقید دیئے ہوگی کہ اللہ کا کلام ہے پھر اس کے بعد دوسری تعقید آپ کے سامنے آگئی کہ یہ خسر کے لفظ کو واضح کیا گیا یعنی نقرہ لاکر شو کیا گیا کہ وہ خسارہ کی معمولی خسارہ نہیں بہت بڑا خسارہ الانسانو فی خسرہ اچھا اب اس میں وہ جو ہمارے کل والے اسلوب ہیں انہ اور لام اس کو ہم شامل کریں گے جملہ اس میں آگے شروع میں آپ نے زور پیدا کرنا ہے انہ لانا ہے اس کے شروع میں آگیا جی انہ انہ کی وجہ سے کیا ہوگا جو مبتدہ ہوگا وہ حالت ہے نصب میں چلا جائے گا نصب میں چلا جائے گا الانسان کا حمزہ حمزہ تو الوصل ہے تو یہ آپ کے سامنے آگیا جی ان الانسان فی خسرن یقیناً واقعی بے شک تمام انسان ایک بڑے خسارے میں زور پیدا ہوگیا اب مزید زور پیدا کرنا چاہتے ہیں تو لام دوسرا پارٹیکل جو ہے ایمفیسس کا اسے آپ استعمال کریں گے لیکن کل ہم تفسیر سے بات کر چکے ہیں کہ انہ اور لام دونوں ایک اٹھے نہیں آسکتے انہ صدارت کلام چاہتا ہے یعنی کلام کے شروع میں آنا چاہتا ہے اس لئے وہ شروع میں آئے گا لام کو وہ آگے تھکیل دے گا کہ تم آگے جاؤ وہ خبر پر یعنی وہ جو قائم مقام خبر ہے ہمارا ٹھیک ہے یعنی اصل خبر نہیں ہے خبر کی غیر موجودگی میں جار مجرور جو قائم مقام خبر کا کام دے رہا ہے یعنی ہم اسے خبر کہہ رہے ہیں اس پہ آ جائے گا اور لام تعقید یا لام مزحل کا جو اصل نام ہے اس کا لیکن آسانی کے لئے میں اسے لام تعقید کہہ دیں گے یہ زبروالہ ہوتا ہے تو ان الانسانہ لفی خسرن ایک تعقید اور آپ کے سامنے آگئی پہلی تعقید اللہ کا کلام دوسرا اس خسر میں تعقید ہے اس میں زور ہے پھر انہ لگ گیا پھر لام تعقید لگ گیا اب اس سے بھی زیادہ کر آپ تعقید پیدا کرنا چاہے دیکھیں میں کہتا ہوں زید سچا ہے آپ میری بات کو کوئی اہمیت نہیں دیتے حالانکہ دینی چاہیے کہ میں جس جگہ پہ کھڑا ہوں اس حوالے سے میں بات کر رہا ہوں تو کچھ نہ کچھ تو اہمیت میری بات کو ملنی چاہیے لیکن اگر آپ نہیں اہمیت دیتے تو مجھے ظاہر بات ہے اپنی بات میں زور پیدا کرنا پڑے گا میں نے کہا جی زیدن صادقون آپ اگر نہیں مانتے تو میں کہوں گا اِنَّا زیدن صادقون آپ ابھی بھی نہیں مانتے تو میں اور زور پیدا کروں گا میں کہوں گا اِنَّا زیدن لا صادقون اگر آپ اب بھی نہیں مانتے تو میرے پاس ایک جو ہے اسلوب رہ گیا کہ مجھے شروع میں قسم کھانی پڑے گی میں کہوں گا واللہ اللہ کی قسم اِنَّا زیدن لا صادقون اگر اب بھی آپ بات نہیں مانتے تو آپ کو عربی نہیں آتی کیونکہ میرے پاس اب اس سے زیادہ زور جو ہے وہ نہیں ہے میں نے اِنَّا داخل کیا لام داخل کیا قسم بھی کھالی ٹھیک ہے اب دیکھیں اللہ تعالی ارشاد فرمارے ہیں اللہ تعالی کا اتنا ہی فرما دینا کہ الانسانو فی خسرن کافی تھا کہ تمام انسان خسارے میں لیکن اللہ تعالی نے اپنے کلام کو کیسے بیان فرمایا اِنَّا لَفِي خسرن اور پھر اس پہ مزید زور شروع میں قسم بھی کھائی والاسر زمانہ گواہ اور اس پہ ہم تفصیل سے بات کر چکے ہیں جب ہم نے حروف جارہ میواو قسمیاں کو پڑھا تھا کہ اللہ تعالی کا قسم کھانا جائے اس سے مراد کیا ہوتا ہے تو والاسر اِنَّا لَفِي خسرن اب اس سے اس کا ترجمہ کیا بنے گا ترجمہ یعنی عربی پڑھنے کے بعد عربی گرامر پڑھنے کے بعد پھر میں سمجھتا ہوں کہ ترجمہ کرنے کو ویسے دل نہیں کرتا یعنی پھر اس کو محسوس کیا جاتا ہے کہ کتنا خوبصورت کلام ہے اور کس انداز میں اللہ تعالی نے بات کیا لیکنے زور ہیں اس میں والاسر اِنَّا لَنسَانَا لَفِي خسرن تمام انسان خسارے میں ہیں تو یہ جملہ سنتے ویسے ہی اگر ہم انسان ہیں ہم اپنے آپ کو انسان کہتے ہیں تو ہمیں پریشان ہو جانا چاہیے کہ یہ کون فرما رہا ہے اور کس اسلوب میں اور کس انداز میں فرما رہا ہے لیکن آپ دیکھیں کوئی پریشانی اب جو سوال پیدا ہونا چاہیے جو سوال پیدا ہونا چاہیے وہ یہ کہ اس خسارے سے نکلا کیسے جائے نبی قسم کے حدیث میں نے آپ کو سنائی تھی آپ سے سنے فرمایا کہ اِنَّا حَازِ الْقُلُوبَ لَتَصْدَوُ ان دلوں کو بھی زنگ لگ جاتے ہیں کَمَا يَصْدَوُ الْحَدِيدُ اِذَا عَصَابَهُ الْمَا جیسے لوہے کو زنگ لگتا ہے جب اس پر پانی پڑتا ہے تو سوال صحابہ کا کیا تھا کہ مَا جَلَاؤُهَا يَا رَسُولَ اللَّهِ اِنَّا حَسَابَهُ الْمَا اس کو دور کرنے کا طریقہ بتا اور کوئی سوال نہیں تھا تو اب اللہ تعالی نے فرمایا کہ تمام انسان خسارے میں ہیں تو کیسے ہیں کیوں ہیں یہ سوال نہیں سوال یہ ہونا چاہیے کہ اس خسارے سے نکلا کیسے جائے اللہ تعالیٰ فرمارے ہیں کہ تم سب نقصان میں ہو آپ کو بزنس مین کو کوئی کہہ دے نا کہ تم گھاٹے میں جا رہے ہو تو وہ کیوں کہاں کیسے اسٹیکر میں ہو کہتا ہے طریقہ بتاؤ مجھے کیا کروں تب طریقہ بھی اللہ تعالی نے آگے بیان فرما دیا اِلَّا لَذِينَ آمَنُونَ سوائے ان لوگوں کے اس سے خسارے سے بچ وہی لوگ سکتے ہیں جو ایمان لائیں گے وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ اور نیک عمل کریں گے وَتَوَاسَوْ بِالْحَقِّ اور ایک دوسرے کو حق کی حق بات کی تلقین کریں گے وسیعت کریں گے اور پھر اس حق بات پر جو انہیں مسئلے مسائل درپیش ہوں گے ان پہ وہ استقامت اختیار کریں گے وَتَوَاسَوْ بِالْسَبْ یعنی اس پہ خود بھی استقامت اختیار کریں گے اور دوسروں کو بھی اس کی تلقین کریں گے تو اب شاید کچھ اندازہ ہوا ہو آپ کو کہ امام شافی رحمہ اللہ روح جو قول ہے کہ واقعی اگر انسان صرف اس ایک صورت پر غور کر لے تو اس کے لئے کافی ہو جائے گی اب اس کی ساری ڈیٹیل آپ انتخبنی صاحب میں حمد اللہ پڑ چکے ہیں بہرحال بات جو سامنے آنی چاہیے وہ یہ آنی چاہیے کہ سورت الاسر آپ اتنی مرتبعہ اس کی تلاوات سنتے ہیں اور تلاوات سننے کے بعد آپ کہتے ہیں جی ماشاءاللہ سبحان اللہ کتنی اچھی تلاوات کی ہے یعنی بجائے اس کے کہ ہم اس سورہ وارگہ گسن کو بریشان ہو اور اس خسارے سے نکلنے کے لئے کوئی ہاتھ پیر مارے اور اس کا دیکھیں فارمولہ بھی دے دیا یعنی اللہ تعالیٰ نے خود فارمولہ دے دیا سب کچھ ہمارے سامنے موجود ہے وہی جو شروع میں بات ہوئی تھی کہ یقیناً یہ قرآن دکھاتا ہے وہ راستہ جو بالکل سیدھ ہے ہمیں اپنے مسائل کا حل چاہیے تو قرآن سے جڑیں گے آپ کو آپ کے مسائل کا حل دے گا پس بات صرف یقین کی ہے ایمان کی ہے اللہ تعالیٰ عمل کرنے کی توفیق اتفاق ہے اِنَّا لَام اس کے حوالے سے الحمدللہ کل ہم نے جو پریکٹس کی تھی اس میں مبتدہ کے مفرد اور مرقب ہونے کی تمام صورتیں الحمدللہ ہمارے سامنے آگئی تھی ٹھیک ہے ایک صرف رہتی تھی صورت مبددہ تو مفرد تھا لیکن وہ خبر یعنی خبر ہم نے جار مجلو قائم مقام خبر کو نہیں استعمال کیا تھا تو آج اس کی ایکزمپل یہ ہوگی آج میں آپ کو مفرد اس میں اس کے واحد مصنع جمع پھر جمع میں جمع سالم مذکر مونس جمع مکسر مذکر مونس ان سب کی ایکزمپل رکھ کے آپ کو ایک مرتبہ اس سے گزار دیتا ہوں بار بار باتیں کرنے کا مقصد کیا ہوتا ہے ریپیٹیشن جو ہے یہ بڑی مفید ہوتی ہے اس سے بات اچھی طرح ذہن میں بیٹھ جاتی ہے ہمارے اندر ایک بڑی خامی ہے ہم سمجھتے ہیں کہ ہم بڑے ذہین لوگ ہیں اور یہ ایک ہی بات کو بار 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 دورانا خام پہیں وقت ضائع ہوگا ہے لیکن یقین مانی ہے یہ بہت اہم چیز ہے کہ اسی چیز کو دہرانا بار بار دورانا قرآن میں بھی آپ دیکھیں سوطل سیرود الزمر کی جو میں نے آیا آپ کے سامنے تلاوت کی تھی کہ اللہ نزلہ احسن الحدیثی اللہ تعالی نے بہترین کلام جو ہے نازل کیا کتاباً ایک ایسی کتاب متشابہاً جس کی آیات آپ اس میں ملتی جلتی ہیں اور مسانیاں جس کے مضامین بار بار دورائے گئے اللہ تعالی نے بار بار قرآن میں ایک مضمون کو ذکر کیا یعنی ایک دفعہ آپ کو بتانے سے پتا چل گیا آپ کو پتا نہیں ہے آپ نے مرنے ہر انسان کو پتا ہے لیکن اللہ تعالی نے قرآن مجید میں موت کو بار بار ذکر کیوں کیا کہ آپ کو یاد رہے پھر نبی اکم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں بھی آپ نے سنا ہوگا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اہم باتوں کو کم از کم تین مرتبہ دھوائے گئے لیکن ہمارے ہاں کیونکہ مزاج یہ بن چکا ہے کہ کام خی وقت کا اور پھر سٹوڈنٹس میں خاص طور پر میں دیکھتا ہوں کہ کونفیڈنس کے نام پہ کونفیڈنس کے نام پہ یعنی بتمیزی کی طرف بھارا جاتا ہے یعنی ایک سٹوڈنٹ جو ہے وہ اپنے آپ کو اتنا زہین سمجھتا ہے کہ وہ کلاس میں اگر چیزیں ایک سے زیاد مرتبہ دھوائی جائے تو وہ کلاس میں اٹھ کے جو ہے ادھر ادھر مصروف ہو جاتے ہیں یعنی وہ شو کیا کرنا چاہتا ہے کہ شاید جو یہاں پر کھڑا ہے وہ مکواس کر رہا ہے اس کی باتوں کو وہی اہمیت نہیں ہے یعنی بیکار کرائمز آئے ہیں اب یہ کیا چیزیں یہ کونفیڈنس اتنا کونفیڈنس ہونا چاہیے کہ آپ تیچر کو موہ پہ کہیں کہ جی آپ کیا ایک چیز کو اتنا لمبا کیا جا رہے ہیں بس بات سمجھ میں آگے آگے چلیں لیکن حقین معنی ہے یہ خام خی کی باتیں نہیں بنیویں کہ بادب بانصیب اور بےادب بینصیب ایسا سرونٹ میں نے اپنی زندگی میں کبھی نہیں دیکھا جو کلاس کلاس روم اور کلاس ٹیچر اس کا احترام نہ کرے اور دنیا میں کامیہ بہت کم چانسیز ہوتے ہیں بہرحال اسی سائنس دان سے کسی نے پوچھا تھا کہ لیک صاحب آپ بہت ذہین ہیں انہوں نے کہا جی میں ذہین زہین کوئی نہیں مسئلہ اصل بات یہ ہے کہ جب میں تعلیم حاصل کر رہا تھا تو مجھے کیمسٹری بہت مشکل ہو تو میں نے کیمسٹری کی بوک کو سترہ مرتبہ پڑھ لی وہ مجھے بوک جو ہے وہ یاد ہو اب یعنی یہ بات کیا بتا رہی ہے کہ بار 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 کرنے سے یعنی آپ دیکھیں اس کلاس میں ماشنا ہمارے کچھ سٹوئنٹس ایسے ہیں جو اس کورس کو دوسری یا تیسری مرتبہ کر رہے ہیں اب اس کا مطلب ہرگز نہیں ہے کہ خدا نہ خواستہ وہ نالائک سوئنٹس بلکل نہیں یعنی وہ بار بار کرنے سے آپ کی کونسیپس پکے ہوتے ہیں ایک دفعہ بات وہ سمجھ نہیں آتی دوسری دفعہ سمجھ میں آجاتی ہے مزید بہتر سمجھ میں آجاتی ہے تیسری مرتبہ اور زیادہ چیز سمجھ میں آجاتی ہے تو یہ اصل میں طریقہ ہوتا ہے اس کو اختیار کرنا چاہیے لیکن بات وہی ہے پھر خیر موضوع ہمارا دوسری طرف نکل گیا تو انہ اور لام اس کا میں استعمال اب آپ کے ساتھ سامنے جو ہے کر رہا ہوں مقتدہ مفرد مقتدہ مفرد میں جب بھی کہوں گا تو اس سے مراد واحد بھی ہو سکتا ہے مصنع بھی ہو سکتا ہے مرقب کے مقابلے میں بھی آتا ہے مفرد آپ واحد اور جمع اس سینس میں بھی اسے لیتے ہیں المسلم صادقن المسلم صادقن المسلمانی صادقانی جو جو آپ کر رہے ہیں آپ کے سامنے عربی لکھ رہا ہے المسلم صادقن مسلمان سچا المسلمانی صادقانی دونوں مسلمان سچا المسلم مون ہاں جی کیا بنے گی خبر اس کی صادق المسلم کی مونس کیا ہوگی المسلم المسلمانی المسلمانی صادقانی المسلمانی صادقانی جمع سالم مذکر جمع سالم مونس جمع مقصر کی ایک زمپل نہیں آئی تو اس کے لیے بھی ہم ایک ایک زمپل رکھ لیتے ہیں ار جالو صادقانی مرد سچے ایک 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 زمپل میں نے جمع مقصر کی تو اسماع کی جو کیٹرگریز ہیں دیکھ لیں وہ آپ کے سامنے آگئی واحد مذکر مصنع جمع واحد مونس مصنع جمع جمع سالم تھی یہ دونوں صورتوں میں جمع مقصر مذکر مونس ان جملوں پہ اب ہم انہا داخل کرتے ہیں جی المسلم سادقن اس کے شروع میں میں انہا لاؤں گا جی انہا کیا کرے گا المسلم کو المسلم نصر میں لے جائے ان المسلم سادقن کلیر ہوگی جی ندیم صاحب المسلمانی سادقانی صور پیدا کرنا ہے انال انال ماشا اللہ المسلمانی رفع ہے آنی مصنع میں آنی ساؤنڈ رفع کی ساؤنڈ ہے انہا کی وجہ سے نصر میں جانا ہے اور مصنع کی نصر ساؤنڈ کیا ہے اینی تو یہ آپ کا بن جائے گا ان المسلمانی صادقانی خبر اسی طرح رفع میں لے گی ٹھیک ہوگی جی المسلمونہ صادقونہ انہا لگانے ان کی جو مختلف کیٹیکریز ہیں ان میں سے کونسی کیٹیکری کا ایراب کس طرح شوکیا جاتا ہے یہ اصل رکوا ہے واہد عسلم کو کیسے شوک کرنا ہے ایراب میں حرکت سے مصنع کیٹیکری میں ایراب کو کیسے شوک کرنا ہے ساؤنڈ سے جمعہ سالم مذکر میں عراب کیسے شو کرنے ساؤنڈ سے جمعہ مقصر میں عراب کیسے شو کرنے حرکت سے یعنی واحد اور جمعہ مقصر میں حرکت سے شو کرنے وہ جو چارٹ جیا تھا وہ اب آپ کے کام آئے کام سے حاجی ان المسلمتہ صادقتم جی شاید صاحب ان المسلمتہ تینی صادقتم جی عرفان صاحب المسلماتو صادقاتم ان المسلماتو صادقاتم ان المسلمات ماشاءاللہ ان المسلمات تینی کیونکہ جمعہ سالم مونس ہے اور جمعہ سالم مونس کا عراب کیسے شو کرتے ہیں آتن اور آتن کے ساتھ یعنی اس پہ آتن دو زبر نہیں آتی کبھی ٹھیک ہے اب دیکھیں اگر آپ نے زیر زبر پیش کو عراب کے ساتھ مقصود کر دی ہے تو آپ کبھی بھی المسلماتی کو نصب ماننے کے لئے تیاری نہیں ہونے آپ زیر دیکھتے کہہ دیں کہ یہ جرم ہے حالانکہ یہ کس میں ہے نصب میں انہ کی وجہ سے یہ نصب میں ہے المسلماتو المسلماتی المسلمات کلیر ہو کیا؟ ان المسلماتی صادقاتن اور انن نسا صادقاتن یعنی جمع مقصر چاہے مذکر ہو چاہے مونس ہو اس میں عراب جو ہے وہ حرکت سے ہی شہی ہو تو دیکھیں تمام کیٹیگریز حمداللہ ہماری ان ایکسیمپلزیں ہیں مبتدہ کی جگہ پر زمائر ہے یہ ایک ٹوپک اس کے ساتھ ہمارا بہت اہم ٹوپک آئے گا ہوا صادقن وہ سچا ہے ایک ایکسیمپل ہم کر کے پھر اس پورے چارٹ کو انشاءاللہ کور کر لیں گے اس کے شروع میں میں انہا لانا چاہتا ہوں ہوا صادقن ہوا ضمیر کونسی ضمیر ہے حالت رفا والی کلیر ہو کلیر ہو اچھا انہا نے کیا کرنا ہے؟ نصب میں لے کے جانا ہے تو ہوا کی جگہ نصب والی ضمیر کونسی آئے گی؟ اٹیجڈ ہوں دو ہی چارٹ پڑھے ہیں نا ہمیں حالت رفا والا چارٹ پڑھے ہیں ایک ہوا ہما ہوں ہیا ہما ہننا انتا انتوما انتو انتی انتوما انتونا انا نہنو اور نصب اور جر والا چارٹ رہن میں تازہ کر لیں اٹیجڈ ہوں ہما ہوں اٹیجڈ ہا ہما ہننا اٹیجڈ کا ہما کم اٹیجڈ کی ہما ہننا اٹیجڈ یا اور نا تو یہ ہوا جو ہے کیا بن جائے گا؟ اِنَّا ہُو اب اس پہ حرکت کون سے آئے گی؟ پیچھے زبر ہے؟ الٹا میں اِنَّا ہُو سَادِقُن اِنَّا ہُو سَادِقُن اِنَّا ہُمَا اِنَّا ہُمَا سَادِقَانِ اب میں زبانی ان کو کر رہا ہوں کیونکہ بورٹ پہ لکھوں گا تو بہت ٹائم لگ جائے گا؟ اِنَّا ہُو سَادِقُن اِنَّا ہُمَا سَادِقَانِ اِنَّا ہُم سَادِقُونَ اب دیکھیں اٹیج ہُو ہُمَا ہُم سَادِ اٹیج ہو رہے ہیں نا اِنَّا ہُا سَادِقَتُن اِنَّا ہُمَا سَادِقَانِ اِنَّا ہُنَّا سَادِقَا اِنَّا کَا سَادِقُن اِنَّا کُمَا سَادِقَانِ اِنَّا کُم سَادِقُونَ مہنس ہو تو انہ کی سادکتن انہ کمان سادکتانی انہ کنہ سادکاتن ٹھیک ہے اب میں رہ گیا اب دیکھیں انہ اور اس کے بعد انہ کی وجہ سے انہ کس میں چینج ہوگی یعنی انہ سادکن تو انہ چینج ہوگا اٹیج یا میں اب اٹیج یا اس کی ڈیمانڈ کیا ہوتی ہے مو سے پہلے زیرہ ہے مو سے پہلے زیرہ ہے اچھا انہ ایک موڈی حرف ہے ایک موڈی حرف ہے موڈ اس کا اچھا ہے اس کا موڈ اچھا ہے تو اس نے اس یائے متقلم کی ڈیمانڈ پوری کر دی جب اس نے اس یائے متقلم کی ڈیمانڈ پوری کر دی تو یہ کیا بن گیا آپ کے سامنے آ گیا جی یہ انی جب موڈ اچھا اچھا جی موڈ نہیں اچھا موڈ نہیں اچھا اس کی ڈیمانڈ ہے مجھ سے پہلے زیرو یہ کہتا نہیں میں نے سوال ان پیدا ہوتا ہمیں زبر کو چیز کرنا ہے جھگڑا تیسرا آگیا بیش وہ تیسرا کون ہے نون صاحب نون صاحب آئے انہوں نے کہا جی مجھے زیر دے تو اسے زیر دے دی شکل کیا بن گی انہ نی قرآن میں دونوں طرح استعمال ہوئے ہیں آپ کا سوال کہ پتہ کیسے لے گا موڈ اچھا ہے جب لفظ بنا ہوا آگیا تو آپ کو پتہ چل گیا کہ اگر انہ نی آرہا ہے تو موڈ اچھا نہیں ہے اور اگر انہ نی آرہا ہے تو موڈ اچھا ہے کلیر ہوگی جی اور پھر آخری انہ نا اٹیج نا اور پھر اس کا ہمساہ ہے اس لئے پھر انہ یہ دو الفاظ اچھی طرح یاد رکھ لیں انہ یا انہ نی انہ یا انہ نا یہ دونوں طرح سے قرآن مجید میں استعمال ہوئے ہیں انہ یعنی انہ انہ کے ساتھ جب انہ لگی گیا انہ پلس انہ اس ایکل ٹو انہ یا انہ نی اور انہ پلس نہنو اس ایکل ٹو انہ یا انہ نا کلیر ہوگی جی پس یہ فارمولہ اچھی طرح یاد رکھ لیں آپ انشاءالہ طرح آپ کو جو ہے واقعے مدد دے گا اب اسی طرح دیکھیں بے شمار جملے آپ بولیں گے جیسے میں نے کہا کہ جی میں واقعی سچا ہوں تو میں کہوں گا انی سادکن مزید اور پیدا کرنا چاہتا ہوں اس میں تو کہوں گا انی لا سادکن اب مزید اور پیدا کرنا چاہوں تو کہوں گا واللہ انی لا سادکن کلیر ہوگی جی اب یہ انہو آپ کو بے شمار جگہ پر قرآن مجید میں دیکھیں سوت العادیات آپ کھول کے دیکھیں ٹھیک ہے اور مختلف صورتیں دیکھیں اس میں آپ کو یہ انہ کے ساتھ جو اٹیج زمائر ہے وہ پورا چارٹ ایک ایک ایکزمپل میں نے آپ کو دے دیا آپ اور ایکزمپل ساتھ رکھ کر انشاءالہ طرح اس کو کر سکتے ہیں اللہ تعالیٰ سے دعا کریں کہ اللہ تعالیٰ ہماری ہے آسانی فرمائے سبحانہ اللہم وابی حمدی کا اشہدو اللہ الہ الا انتا استغفرک وطوبہ لئے من علم فیہی وتعلم من اکرمہ فہو مکرم و جزاء الحسن احسان طبتم یا اہل القرآن ہماری بٰسی